ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی کے جس نے تو اس طرح اپنی قضاء عمری کا حساب لگانے کے بعد آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد آدھا کس طرح کیا جائے گا دیکھیں جب آپ کے پاس پتا چلیا کہ آپ کو چار ہزار کچھ نمازے قضاء ہیں اس کا مطلب آپ کو اتنے دن کی نمازے قضاء ہیں اور آپ کو یہ نماز مطلب ڈے بڑڈے جس طرح ممکن ہوں جلد جلد آدھا کرنی چاہیے تو اس کا سب سے آسان طریقہ اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو اردگر دوں اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پہلے صرف فجر کی نمازوں کو ادا کر لیں یعنی سب سے پہلے آپ فجر کی نمازیں لیں اور جب بھی ایک عزام لی پڑھیں دو مہینے تین مہینے چار مہینے ماہ پیسہ مکمل کریں صرف فجر کی ہی پڑھتے رہیں جب آپ کی فجر کی مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اثر کی زہر کی عشاء کی اور پھر مغرب مطلب مغرب کی عشاء کی اور پھر ویتر کی نماز اس طرح بھی آپ ایک ایک کر کے نماز لے سکتے ہیں اور آپ اگر اس طرح کرنا چاہیں کہ پہلے زہر پڑھنا چاہیں تو جو بھی نماز ممکن اور جس وقت کی آپ اتارنا چاہیں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں ساتھ میں عشاء کے اندر ویتر بھی ادا کیے جائیں گے یعنی تین رکات ویتر تو سب سے پہلے میں دو رکات والی نماز کی بات کرتا ہوں یعنی فجر کی تو اس کو آسان طریقے سے کس طرح ادا کیا جائے تاکہ کم وقت میں زیادہ ادا ہو جائے یہ طریقہ سیکھنے کے بعد آپ تمام جو پانچ نماز وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں اس کی جتنی بھی نوافل ہیں تو ان نفل کے بدلے میں آپ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے لئے بہتر ہیں اور اس کے اندر ایک بات جو ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ قضاء عمری نماز کا یا جو نمازیں قضاء ہو چکی ہیں ان کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے کیونکہ نمازیں قضاء کرنا خود گناہ اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہوتا ہے تو آپ لہذا قضاء عمری کو بینہ کسی کو بتائے ادا کریں بینہ کسی میں ظاہر کی ادا کریں مسجد میں ادا نہ کریں گھر میں ادا کریں اور یہ بھی کسی کو نہ بتائیں کہ آپ قضاء عمری ادا کر رہے ہیں کیونکہ یہ طریقے سے گناہ کا اظہار ہے اسی طریقے سے آپ ایسے وقت میں نماز ادا نہ کریں کہ جس وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہوتا ہے ایسے وقت میں نماز قضاء عمری بھی ادا نہیں کی جائے گی یہ تین وقت مقروح ہوتے ہیں یعنی سورج نکلنے سے بیس منٹ پہلے کا وقت جب اکثر مساجد میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ سورج نکل رہا ہے اور اب نماز پجر ادا نہ کریں بیس منٹ کے بعد ادا کریں تو وہ وقت مقروح ہے اس میں بھی قضا عمری نہیں پڑی جائے گی ٹھیک اسی طرح زوال کا وقت ہوتا ہے دوپہر میں جب سورج سر پہ ہوتا ہے ایک دم تو اس وقت بھی قضا عمری ادا نہیں کی جائے گی اور تیسرا وقت ہوتا ہے مغرب کے وقت سے بیس منٹ پہلے کا یعنی اثر کے فوراں بات تو ادا کر سکتے ہیں لیکن پھر آخر میں جب بیس منٹ رہ جائے مغرب ہونے میں تو اس وقت میں بھی یہ قضا نماز ادا نہیں کرنی تو فجر کی بات کریں تو اس کو اس طرح ادا کیا جائے گا اب اس میں نیت بھی جو ہے نا سمجھ لیں گے کس طرح کی جائے گی نیت دل کے ارادے کا نام ہے آپ صرف یہ نیت کریں کہ میں قضا عمری جو ہے نا فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں تو یہ اس طرح بھی نماز ادا ہو جائے گی اور یہ بھی نیت کریں گے پہلے وقت کی آخری وقت کی دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے اس طرح نیت کریں گے کہ میں نماز فجر جو مجھ پہ پہلی غزاتی میں اس کو ادا کر رہا ہوں اللہ اکبر کر کے نیت بانے گی تو آپ کی پہلے وقت کی نماز ادا ہو جائے گی اب جو دوسرے وقت کی ہوگی وہ اٹومیٹک پہلی ہو جائے گی یعنی اگر دس لائنیں کاری جائے دس لائنیں دریک کرنے کے بعد اس میں سے سب سے پہلی لائن کے بارے میں پوچھا جائے کون سی ہے تو سب سے نیچے کی لائن مان لیجئے پہلی ہوگی اس کو اٹھانے کے بعد پوچھا جائے گی پہلی غزاتی تو جو دوسری تھی وہ اٹومیٹک پہلی ہو جائے گی اسی طرح آپ اوپر کے لیبل سے کہیں گے کہ آخری لائن کو اگر ہٹا دیا جائے تو آپ پوچھا جائے کہ آخری کون سی تھی جو زیکن لاسٹ کی وہ اب لاسٹ یعنی آخری لائن ہو جائے گی اسی طریقے سے نماز کے اندر آپ نے حساب لگا لیے کہ چار ہزار نماز قضاء ہیں اب جو بالغ ہونے سے قضاء ہوتی ہیں اس طرف سے لے لیں یا پھر اب جب پڑھ رہے ہیں اس طرف سے پیچھے بالغ ہونے تک لے لیں دونوں صورتحال بلکل درست ہے تو آپ اس طرح نیت کریں کہ نیت کی میں نے دو رکعت نماز فجر قضاء جو مجھ پہ پہلے وقت کی قضاء تھی آپ جب اس کو ادا کر لیں گے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیریں گے اس کے بعد پھر دوبارہ یہی نیت کریں کہ جو مجھ پہ پہلے وقت کی قضاء تھی جو مجھ پہ پہلے وقت کی قضاء تھی اوٹومیٹک دوسری پہلی بنتی چلی جائے گی اور اس طرف سے ایک ایک نماز آپ کی کام ہوتی چلے گی سواپ ڈائیری نوٹ پیڈ یا کچھ چیز لے کر نوٹ بھی کریں یعنی آپ کو کم سے کم دن میں روز اگر آدھا گھنٹہ 20 منٹ کا ٹائم ملتا اور اس میں آپ 25 دن کی نمازیں پڑھ لیں گے 20 دن کی پڑھ لیں گے 10 دن کی تو آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں گے 10 دن کی میں نے ادا کر لیں اس کو نوٹ کر لیں اسی طرح ہفتے بار نوٹ کرنے کے بعد ان سب کو جوڑ لیں کہ ایک ہفتے میں آپ نے کتنی پڑھی ہیں اس طرح سے آپ اس کو جل سے جل اپنے دھیان بھی رکھ پائیں گے اور جل سے جل آدھا بھی کر پائیں گے اس کے ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اس طرح ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت بانیں گے یعنی وہی جیسے جہنس و لیڈیز کا طریقہ ہوتا ہے آناف کے انفی مسئلت میں اسی طریقے سے نیت باندیں نیت بانتے ہیں اللہ اکبر کہیں گے آپ نیت باننے کے بعد فوراں آپ سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے شروع کر دیں یعنی اس میں تعبوز اور تصمیعہ وغیرہ آزباللہ بسم اللہ صلح یہ سب چھوڑ دیں آپ صرف نیت باندیں نیت باننے کے بعد الحمدو شریف پڑھنا شروع کریں اور الحمدو کے بعد آمین بھی نہ کہیں سیدھے کوئی سی صورت آپ ملا دیں یعنی اس جنر کیا کرنا ہے سیدھے نیت بان کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کوئی ایک صورت ملانی ہے صورت بھی آپ اس میں بھی اوپشن ہے کہ آپ ایسا کریں کوئی چھوٹی صورت لے لیں جیس سے ہوا لسل لے لیں یا پھر نو تینہ لے لیں تو آپ اسی صورت کو وار وار ریپیٹ کر کر کے بھی غزام بری پڑھ لیں اس میں بھی حرض نہیں ہے اور ایک اور بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دو چھوٹی صورتیں لیں کچھ رکاتیں اس سے پڑھیں پھر دو رکات چینج کر دیں جیسے صور فاتحہ اور صور ناس سے دو رکاتیں پڑھتے چلے جائیں اسی طریقے سے طبت یدہ کے اندر صور اخلاص وغیرہ اس کے ساتھ پڑھ لیں اور صور ازا جان نصر اللہ ہی کے ساتھ کوئی اور سی آگے پیچھ کوئی آئے کوئی صورت بڑھی یاد نہ چھوٹ چھوٹی یاد ہے تو اس سے بہت جانری پڑھ سکتے ہیں تصویحات کو پڑھتے ہیں وہ تین تین مرتبہ کی جنگہ صرف ایک مرتبہ پڑھیں تو اس طرح آپ کے ہر رکھات کے اندر وقت جو ہی بستہ چلے جائے گا پھر آپ دوسری رکھات میں جب کھڑے ہوں گے تو پھر دوبارہ صورت شروع کریں الحمدلہ شروع کرنے کے بعد وہی پروسس ہے کہ صورت کو ایک ملائیں کوئی بھی قرآن پاپ کی اور اس کے بعد آپ رکھو سجود کر کے اتحیات میں بیٹھ جائیں اب جب بیٹھیں گے تو آپ اس کے اندر تشاہد مکمل پڑھیں یا تحیاتل اللہ یہ آپ پورا مکمل پڑھیں اور اس کے بعد درودہ ابراہیم اور دعا ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں اور درودہ پاک کو شوٹ درودہ پاک جس کو کہتے ہیں چھوٹا وہ درودہ پاک آپ پڑھ دیجئے یعنی اللہم صلی علیہ محمد و آلہی آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا پیس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی اس کے پڑھنے کے بعد آپ دعا نہ پڑھیں آپ سلام پھیر دیں تو اس طریقے سے آپ شوٹ طریقے سے دو رکعت نماز بہت جلد یعنی ایک منٹ اور کچھ سیکنڈ میں ایک منٹ دس سیکنڈ 20 سیکنڈ میں ادا کر سکتے ہیں آپ کو کیا آوز بللہ بسم اللہ اور تین تین تذبیع اور تحیات کے بعد درودہ ابراہیم اور دعا پڑھنا یہ سب آپ کا بچ جائے گا تو شوٹ طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ نماز قضاء جو ہے ادا کر سکتے ہیں اور اپنے سر سے قضاء کا بوجھ ہٹا سکتے ہیں اب یہ تو ہی بات دو رکعت والوں کی اب اگر چار رکعت والی ہیں تو اس کا بھی آپ رو سے سن لیں دو رکعت تو مکمل اسی طریقے سے ادھر کی جائیں گی یعنی نیت باندھی سورپ آتے ہاں پڑی سورت ملائی رکو میں گئے سسدے میں گئے قادے میں بیٹے اتہیات پڑی اتہیات پڑ کے فوراں کھڑے ہونا ہے اب جو کھڑے ہونے کے بعد نیت بندے گی یعنی نیت تو بندی ہوئی ہے تو سرگ تین بار کہنا اور ایکوں ایک تزنیر کی تنزے میں اور چھوٹی کے لئے ہیں اور چھوٹی کے لئے ایک آتے ہیں چھوٹی کے لئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ.. پھر اور well وہی چھوٹا heard ڈھو دے پاک پڑھ گے سلام دونوں طرح پھر دینا اس طرح آپ کی چار رکعت کی نماز ادا ہو جائے گی اب رہا مدین کے لئے مغرب کا؟ مغرب کے اندر دیکھیں جو تیسری رکعت ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو تین بار سبحان اللہ کہنا اس طرح آپ کی نماز مغرب کی ادا ہو جائے گی یعنی دو نماز والی فجر دو رکعت والی اور اسی طرح چار چار رکعتو والی زہر کی اثر کی اور عشاء کی وہ بھی میں نے بتا دی اور مغرب کے اب رہا وطر کی نماز کا تو دیکھیں وطر کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے جب تیسری کے لئے دعا کنوت آپ پڑھتے ہیں وطر کے اندر تو وہاں پہ آپ کو تین بار سبحان اللہ نہیں بولنا بلکہ رب غفر لی رب غفر لی آپ تین مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں ورنہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا اگر یہ دعا آپ کو چھوٹی دعا ہے یاد ہو اور عموماً اکثر لوگوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا آپ یہ والی دعا بھی اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں ویتر کی نماز میں تو اس طرح ایک بار رکو میں تذبیر پڑھیں سجدے میں تذبیر ایک بار پڑھیں اور درود پاپ کو درود ابراہیم نہ پڑھیں چھوٹا درود پاپ پڑھیں تو اس طرح آپ نماز کو شورٹ طریقے سے عطا کر سکتے ہیں یہ سارا پروسز آلہ حضرت امام اہلے سنت فادل یا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فتاوہ شریف کے اندر نقل فرمائے اگر بوجھ نماز سر اوپر ہوتی نہیں تو پھر یہ نامحسوس ہوتی ہے اگر بوجھ نماز تو پھر قضا ہونے کا سوال ہی نہیں تھا جن لوگوں نے نمازوں کو قضا کر دیا ہے پچھلی کی ظاہر سی باتیں تو انہوں نے اس کو حیمت کو نہیں سمجھا اب یہ دل میں وسوس آتا ہے کہ نہیں ہم کوئی شورٹ طریقہ نہیں چاہیے ہم تو مکمل طریقے سے پڑھیں گے تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ شیطان پورے طریقے پر لاغے جذبہ تو پیدا کرتا ہے دس دن بیس دن چالیس دن پھر ایک وقت سے آئے گا کہ اس پہ استقامت نہیں رہ پائے گا اور اس کی حمت جواب دے جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے میں نہ آئے شریعت نے جس کام کے اندر ریایت آپ کو دی ہے اس ریایت کو فوراں لے لینا چاہیے اس کے اندر اپنا زیادہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مکمل پڑھیں گے اور جائز مکمل پڑھنا بھی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت طاقت دی ہے کہ وہ مکمل بینا چھوٹ طریقے کے پورے نماز کو ادا کر سکتا اور قضاء عمری کر سکتا لیکن وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اب یہ ایسا ہوتا یہ ایج ہم نے پچیس سال کی عمر سے لگائے لوگوں کی عمر جو ہے نا پچاس سال پچپنس سال چالیس سال ہوتی ہے کسی طرح نیکی کی دعوت سے وہ واپس جو ہے نا ماحول میں آ جاتے ہیں اسلامی ماحول میں نماز وغنگندر شوق جذبہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن اب ان کے ذہن میں یہ بات رہتی جو پچھلی نماز قضاء ان کو کس طرح ادا کیا جائے تو یہ ایک شریعت نے آسان اور سہل انداز میں نماز ادا کرنے کا طریقہ دیا ہے تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور جلسے کر اپنی قضاء عمری کو مکمل کر لینا چاہیے پھر بھی اگر کسی بھائی بہن کے کوئی بات سمجھ میں آئی ہو یا بیان کرنے میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو یا چھوٹ گئی ہو کوئی ایسا مسئلہ رہ گیا ہو تو وہاں کوئی ٹیگ لائن میں جو ایمیل آئی ڈی چل رہی ہے آپ اس کے اندر ایمیل سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ مجھ سے کوئی خاص پوئی پزا عمری کے اندر گناہ بھاگ کرنے میں آدھات رہنے میں کوئی بات رہ گئی ہے جو میں نے نہ بتائی تو آپ اس سے بھی مجھے ایمیل سے رابطہ کر کے یاد دہانی کرا دیں تو میں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ